موسیقی 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 دیکھنے کو ملے گا تو سونکچ کے سیاسی سنگرام میں اس بار کس میں کتنا ہے دم بی جے پی اور کانگریس کے کینڈیڈیٹ کی کیا ہے چناوی تیاری دونوں کے مضبوط پکش اور کمزور پہلو پر کریں گے بات لیکن پہلے ایک نظر سونکچ ویدھان سبا کے سیاسی سمجھ کرن پر ڈالتے ہیں مدھیپردیش کی سونکچ ویدھان سبا سید دیواز زلے میں آتی ہے 2018 میں کانگریس نے یہاں سے جیت درج کی پچھلی بار یہاں 49 فیصد ووٹ پڑے کانگریس کے سجن سنگھ ورمہ نے بی جے پی کے راجیندر ورمہ کو 199 ووٹوں کے مارجن سہر آیا یہاں کل دو لاکھ 7251 مت داتا ہے جاتیگت سمجھ کرنوں کو دیکھیں تو انسوچے جاتی کے لیے سیٹ آرکشت ہے جہاں 40 فیصد آبادی ایسی ووٹرز کی ہے جبکہ 60 فیصد ووٹرز تھاکور گرجر برامن اور انی کے ملا کر ہیں کانگریس نے سیٹ پر 1998, 2003 اور 2008 میں لگاتار جیت درج کی لیکن 2013 میں چناؤں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا راجنیتک سمی کرن کے لیہات سے دیکھیں تو اب تک سونکچ میں 11 بار چناؤں میں 6 بار کانگریس اور 5 بار بی جے پی جیتی ہے سجن سنگھ ورمہ سونکچ ویدھان سباک شیطر سے 5 بار کے ویدھائک ہیں دیکھ وجہ سنگھ سرکار کے منتری منڈل میں نگری پرشاسن منتری رہے سجن سنگھ ورمہ کمالنات کے بیہت قریبی ہیں اس بار بی جے پی نے سامویر سے ویدھائک رہے راجش سونکر کو یہاں سے میدان میں اتارا ہے جو اس کشیطر کے لیے نیا چہرہ ہے یہاں ایک چراوی فیکٹر یہ بھی ہے کہ جب جب بی جے پی نے سونکچ میں نیا چہرہ اتارا اسے جیت ملی ہے سواستے شکشہ اور روزگار اس کشیطر کے سب سے بڑے مددیں سونکچ جیسے مکھیالے پر سواستے سیوائیں کس قدر بے حال ہیں اس کا سب سے بڑا اتارانے کے معمولی سے درگھٹنا یہاں تک کی پرسو تک کے لیے مہیلاؤں کو دیواز ریفر کیا جاتا ہے اسپتالوں میں چکیتسک کی کمی اور سنسادنوں کا ٹوٹایاں ہمیشہ بنا رہتا ہے اچھ شکشہ کے لیے بھی دیواز اندور جیسے شہروں پر نربھرتا ہے سموچے ویدان سبک شیطر میں روزگار ایک بڑی سمسیہ ہے اس کے لعاوہ شیطر میں پانی کی سمسیہ لمبے سمیسے ندان کا راستہ دیکھ رہی ہے روی امراض سے سودیا آئی بی سی ٹوٹی فور سونکچ سونکچ میں ہم نے جب جن کے من کو ٹٹولا تو ایک بات سامنے نکل کر آئی کہ یہاں شیطر جراجنیتک مدبیتاؤں کے کارن اپیقشا کا شکار رہا ہے جب جب یہاں پر کانگریس کے ویدھائک رہے تو پردیس میں بی جے پی کی سرکار رہی ہے اور اسی کارنوں سے یہاں پر یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ویکاس کاریے سے یہاں شیطر بنچت رہا ایک بات اور ایمپورٹنٹ فیکٹر یہاں پر نکل کر سامنے آیا ہے جو کہ ان شیطر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب جب بی جے پی نے نئے چہرے کو موقع دیا ہے تو یہاں پر جیت بھاچپا کو ہی ہے اور اسی بار بھاچپا نے نئے چہرے پر داؤ کھیلا ہے یہاں پر راجے سونکر کو میدان میں اتارا گیا ہے اور سامنے ہے کانگریس کے قددہ وانیتا سرجان سنگھ ورما اب دیکھنا ہوگا سونکچ کا تاج کس کے سر جاتا ہے یہ تو مدان کے بعد ہی ساف ہو پائے گا کیمروز نے سنتو جٹفن کے ساتھ روی ہمرا سے سو دیا تو سونکچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ایک نئے چہرے کو اتارا گیا ہے ساویر سے ویدھائک رہے ہیں راجے سونکر جنہیں یہاں سے میدان میں اتارا گیا ہے تو دوسرے طرف کانگریس سے سرجان سنگھ ورما کا ٹکٹ یہاں سے لگ بھگ لگ بھگ فائنل مانا جا رہا ہے چونکہ یہاں سے لمبے سمجھ سے وہ ویدھائک پر رہ چکے ہیں اور اس کھیتر کا لوگ سبح کے پرتنیدو کی روپ میں بھی وہ سانسد بھی یہاں سے رہ چکے ہیں بہرحال ان سب کی بیچ ان دونوں نیتاؤں کے راجنیتک پروفائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ دونوں کا راجنیتک پروفائل کیا کہتا ہے سونکچ کے اس رن میں اگر عمرے کے لیہات سے دونوں کی بات کریں تو سرجان سنگھ ورما 71 سال کے ہیں لمبا انوبھاو سیاست کا انہیں ہیں راجے سونکر 55 سال کے ہیں ورطمان میں ساویر سیٹ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائے کہنے کے انہوں نے سونکچ سیٹ سے میدان میں اتارا گیا ہے دیواز زلے کی یہ مہتپون سیٹ نئے امیدوار ہیں سکشہ کے ادھار پر بات کریں پوسٹ کرجوٹ ہیں سرجان سنگھ ورما اور راجے سونکر ڈاکٹریٹ کی اپادھی ان کے پاس مہنے کی پی ایج ڈی انہوں نے کیا ہوا ہے راجنیتک انوبھاو کی بات کریں تو سرجان سنگھ ورما 1983 سے لگاتا راجنیتی میں سرجان سنگھ ورما سکریہ رہے ہیں اور راجے سونکر اکھیل بھارتی ورما اے بی وی پی سے ہی شروع سے جڑے رہے ہیں اور کئی الگ الگ ذمہ دار پدوں پر بھی بھارتیجندہ پارٹی کے وہ رہے ہیں فلال پارٹی سے ویدھائک بھی ہیں ساماجک گھنیت کی بات کریں تو سرجان سنگھ ورما کا لوگوں سے سیدھا سمپرک ہے لوگوں کی بیچ میں ان کی اپلپ دیتا ہے یہی بجہ ہے کہ سیٹ سے لگاتار وہ چناف جیتے رہے ہیں اور دوسری طرف راجے سونکر کی بات کریں تو اس کشیطر کے لیے وہ ایک نیا چہرہ ہے لیکن حالانکہ اس سے پہلے دوہزار تیرہ میں بھی جب پارٹی نے اس کشیطر سے ایک نئے چہرے کو میدان میں ہوتارا تو یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کو جیت کا درج کرنے میں کامیابی ملی تھی لیکن کل ملا کر اس سیٹ پر لمبے سمائے سے کانگریس پارٹی کا ورچسو رہا ہے تو سونکچ کی سیٹ سے راجے سونکر بنام سجن سنگھ ورما کی جنگ بڑی مہتپون ہوگی لیکن ان سب کی بیچ راجے سونکر جن کو بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں سے اپنا امیدوار گھوشت کر دیا ہے ان کے مضبوط اور کمزور پخش سے آپ کو روبرو کراتے ہیں سب سے پہلے مضبوط پخش کی بات کریں تو تین مہینے پہلے اگر ٹکٹ کی گھوشنا یہاں سے کر دی گئی ہے تو ایسی ستیتی میں زائر طور پر جن سمپرک کے لیے انہیں زیادہ وقت یہاں پر ملے گا اور ساتھی سنگھ اور سنگھٹن میں اچھی اور مضبوط پیٹ ان کی ہے جس کی وجہ سے پارٹی کے طور پر بھی کارے کام کرنے کے طور پر بھی اور زمین پر کاریکرتاؤں کا سپورٹ بھی انہیں ملتا ہے در بی جے پی سنگھٹن اور سنگھ دونوں کے قریبی ہیں جس کی وجہ سے انہیں فائدہ ملے گا اور انٹی انکمبنسی چکی ورطمان ودائک مہاسک آنگریس پارٹی کے ہیں تو وہ فائدہ بھی انہیں مل سکتا ہے یہ ان کا مضبوط پکس ساتھی اب کمزور پکش کی بات کریں تو راجیس سونکر کے لیے کچھ کمزور پکش ہیں جس پر ان کو خود کو کام کرنا ہوگا اس میں یہ سب سے مہت پون بات یہ ہے کہ کشیتر کے لیے ایک نیا چہرہ آئے ہیں کیونکہ ساویر سے اس وقت ودائک تھے لیکن اب انہیں پارٹی نے سونکت سے میدان میں اتا رہا ہے تو یہ ان کے لیے ایک بڑی چنواتی ہوگی گرامیونوں سے سیدھا کوئی سمپرک نہیں ہے سیدھا سمپرک انہیں کرنا ہوگا کوویڈ کال میں جنیتہ سے کوئی سمپرک یا مدد نہیں کرنے کی بات آروپ ان کے اوپڑ لگتے رہے ہیں یہ ایک بڑی چنواتی ہے لمبے سمجھ سے محنت کر رہے نیتاؤں سے بھیتر گھات کی سمبھاونا بھی ہے چونکہ نئے چہرے کو یہاں سے اتا رہا ہے کئی ستھانی دعویدار بھی یہاں سے میدان میں تھے وہ بھی دعویداری کر رہے تھے اب ان کو درکنار کر پارٹی نے ایک نئے چہرے کو یہاں سے میدان میں اتا رہا ہے تو ان کی ناراضگی کو کیسے ساتھیں گے راجے سونکر کے سامنے یہ بھی ایک چنواتی ہوگی بیرال بی جے پی نے سونکر سے راجے سونکر کو اپنا امیدوار بنا دیا ہے آگامی چناؤں کے لیے کیا ہے ان کی تیاری اور کیوں ہے ان کا دعویہ سب سے مضبوط یہ جاننے کے لیے ہمارے سمبھا داتا نے سیدھے راجے سونکر سے ہی باتچیت کی ایک بار سنیا کس میں کتنا ہے کہ دم کے اپیسوڈ میں ہماری آئی بی سی ٹنٹی فور کے ٹیم پہنچی ہیں سونکر جی کو یہاں سے بی جے پی نے میدان میں اتارا ہے وہ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ آپ سونکر کو لے کر ان کی کیسی تیاریہ ہیں اور آگامی بیدان سبہ چناؤں میں جو بگل بجا ہے اس میں تیاریہ ان کی کیسی ہے سب سے پہلے بہت دو سواگت آپ کا آئی بی سی ٹنٹی فور پر سونکر میں آپ کو پارٹی نے میدان میں اتار دیا ہے کس طریقے کی بھارتی جنتہ پارٹی کے کیاندری اور پردیش نرتط کو دھنیوہ دیتا ہوں نشی ترک سے ایک بڑی جوابداری میرے جیسے چھوٹے سے کارکرٹا کو پارٹی نے دی ہے سونکر چویدان سبہ لمبے سمیں سے وکاش کی رہا دیکھ رہا ہے مدیبردیش کے ایساوشی مکھ منتری آدھانی شیورہ سنگ جی کے مرتط میں جب پورا مدیبردیش وکاش کے رات پر تیجی سے جوڑ لگا رہا تھا وہاں صرف سونکر چویدان سبہ کے ورطمان ویدھایق جی کی اداسینتہ کے کاران جو وکاش کا لاب اس شیطر کو ملنا چاہیی تھا وہ مل نہیں پایا تو کئی نہ کئی وہاں کے مدداتوں میں ایک تڑپ ہے کب ہمارا رہتا تو بری برطانوں کب ایک اچھا جن پرتی نہیں دی ہمارے کو ملے گا تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی شرکار کے وکاش کارجوں کو ہم سک بلاب ملے ورشیتی وہاں پر جن کلیان کاری یوزنہ کا بھی جن پرتی نیدی کے مادی سے جنتہ تک پہنچنا چاہیے تھا اس میں بھی لگا تھا نشکرطہ رہنے کا کاران یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کچھ کا لاپ نہیں ملا ایسی کئی سارے باتیں سامنے نکل کر آئی کہ راجی سونکر جی کا شیطر تھا وہ ساویر ہے جنتہ سے جڑا وہاں پر سیدھ رہا ہے اور سیدھے سیجن سنگ ورمہ وردوان ویدہ کو بھی سافت طور پر یہی آروپ لگا رہے ہیں کہ بی جے پی کو وہاں سے راستہ کلیر کرنا تھا اس لئے راجی سونکر جی کو سونکر بھیج جو کہ ان کے لئے ایک بہت اچھی بات ہے وہ مان رہے ہیں کہ کوئی بڑی چنواتی نہیں ہے کانگریز کبھی اپنے 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 کاموں پر بات نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس نا سونکر بھارتی جنطہ پارٹی چھوٹا سا کار کرتا جرور ہے لیکن بھارتی جنطہ پارٹی سنگھن بیسو کا سب سب بڑا راج نیدی سنگھن ہمارا ہر کار کرتا ہر مدان مستدی کے ساتھ کھڑا ہے بیٹی چنوان نہیں لڑتا سنگھن چنوان لڑتا پارٹی چنوان لڑتی بھارتی جنطہ پارٹی ہمارا ایک ایک کار کرتا چنوان لڑن 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 بیٹھا ہے چھدر کوئی سا بھی چنوان ہمارے ساتھ سونکر جو بنایا گئے بی جی پی راج سونکر جی صاف طور پر کہنا ہے لیکن ایک سب سے بڑی چنوان لڑی سمی جہاں مہا پر ویدھائک ہیں سانسد بھی رہے اور ورطمان جو پورو میں کانگریس کی سرکار رہی اس میں منتری رہے سجن سنگ سنگ سامنے انہوں چنوان دینے کے لئے میدان میں اتار کر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اس ہائی پروفائل سیٹ پر ایک مضبوط دعویداری پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے مضبوط اس لیے کہ سجن سنگ ورما 1985 میں سب سے پہلے چنال لڑے تھے اور ویدھائک بند کر آئے تھے اس کے سجن سنگ ورما کی بات بھی کر لیتے ہیں مضبوط پکش بھی آپ کے سامن رکھتے ہیں پہلے مضبوط پکش کی بات کریں سجن سنگ ورما پانچ بار ویدھائک رہ چکے ہیں ایک بار سانسد رہ چکے ہیں دو بار منتری رہ چکے ہیں این کی راج نیتک طور پر ایک لمبا انوبہ ان کے ساتھ میں ہے گرامین کشتر میں مضبوط پکڑ ان کی مانی جاتی ہے سجن سنگ ورما کی یہی ان کی جیت کا ایک مہت پن فیکٹر رہتا ہے کوویڈ کال میں بھی لگاتار سکریہ رہے اپنے بیانوں کے ذریعے بھی لگاتار سکریہ رہتے ہیں شاسن پر شاسن میں اچھی ان کی پیٹ ہے یہ ان کے کچھ مضبوط پکش ہیں جس کی وجہ سے لگاتار ایک کے بعد جیت درج کرتے جا رہے ہیں اور سجن سنگ ورما کانگریس پارٹی کی طرف سے ایک مہت چہرہ بھی ہیں کمالنات سرکار میں پی ویڈی منتری بھی رہ چکے کمزور پکش کی اگر بات کریں سجن سنگ ورما کے لیے چنو تیار چنو میں رہ ستی ہیں تو اس میں لگاتار چنو رہنے کے کارن ایک سوہباوک انٹی انکمبنسی کا فیکٹر بن جاتا ہے اس سے نپٹنے کی چنو ہوگی اس کے علاوہ ویدھائی سانسد ہونے کے بات بھی کشیتر کو کوئی بڑی سوگات نہیں دلا پائے ہیں یہ اروپ لگاتار سجن سنگ ورما پر لگتے رہے ہیں یہ ایک بڑی چنو ہوگی اس کے علاوہ پچھلے ویدھان سبہ چنو میں بہت کم مارجن محض 191 ووٹوں سے چنو جیت کرائے تھے تو اس مارجن جو کم ہوا ہے اس مارجن کو کیسے وہ بڑھا کر پائیں گے یہ ان کے سامنے ایک بڑی چنو ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی جنت پارٹی نے آسے ایک نئے چہرے کو میدان میں اتار کر اور بڑھا دی ہیں ادھر بی جے پی کی طرف سے جہاں راجیش سون کر میدان میں ہے تو کانگریس کے پورو منتری سجن سنگ ورما ورطمان ودھائق بھی اس علاقے سے ہیں ان کا لگ بھگ لگ بھگ امیدوار بنانا یہاں پر تائے ہے سنشہ ابھی فلال نہیں ہے چونکہ ان کی مضبوط دعویداری سیٹ سے ہیں لیکن سجن سنگ ورما ہی اگر میدان میں اترتے ہیں تو مقابلہ بہت روچق ہوگا اب ایسے میں سجن سنگ ورما کا کیا کہنا ہے اپنی دعویداری کو لے کر اور ساتھی راجے سونکر کی دعویداری کو لے کر بھی ہمارے سنوات نے ان سے بھی بات چیت کی سونکر جویدان صاحبہ شیطر میں اس وقت موجود ہیں مدھر پردیش کے سب سے قدعو نیتاؤں میں جن کی قدعو آتی ہے نام ہے سجن سنگ ورما اور شیطر سے بدائے کے لگ آتی لوگوں سے ملاقات کر رہے ساتھ میں موجود ہے سنجن سنگ بات کرتے ہیں سونکر ویدان صاحبہ شیطر کو لے کر بات کی جائے بڑے کاموں کی سوگاد جو آپ نے دی ہے اور جس سے اس بار آپ چناؤ میں میدان میں ہیں اس کو لے آپ کیا گئیں گے دیکھیں ایک راج نیتہ کا جسے اس چھیتر کی جنتہ ووڈ دیتی ہے اس کا کرتب بھی ہوتا ہے کہ اس چھیتر کا لالن پالن کرے پوشن کرے اور وہاں لیکن پچھلے اٹھارہ سال سے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہے اس لئے کبھی کبھی وکاس کی گتی دھیرے ہو جاتی ہے کیونکہ بھجا پا وکاس میں وشواص نہیں رکھتی وہ وشواص رکھتی ہے ہندو مسلمان میں جاتی پاتی میں دھرم میں ان کا وکاس میں وشواص نہیں اس لئے جو وکاس کی گتی دھیرے ہو جاتی پھر بھی میری کوشش ہوتی کہ میں چھتر میں وکاس کی گتی کو بنا گے رکھوں اس بار کا چناؤ ہے اس چناؤ کو لے کر آپ نے گاؤں گاؤں تک سڑکو کا جال بچھایا ہے تمام لوگ جوسرے ملاقات کی انہوں نے سویدہ جب گئی سنگ جی ماتر 28 ہزار کروڑ کا کرج آج چار لاغ ہزار کروڑ کرج میں تو وکاس کہاں ہیں کیوں گتی دیمی کرج لیے جا رہے ہیں اور بھرشتہ جار بھجابہ کی سرکار کر رہی سامنے اگر بات کی جائے تو بی جی پی نے نیا چہرہ اتار سامیر کی جنت جہاں ایک بار ان کو بنایا تھا پھر دوسری بار ہرا دیا ان کو وہاں کی جنت نے سامیر کی جنت سے پوچھنا کی کی مارا ہے اس کو تو میرے سامنے کوئی بھی آئے میں تو کسی بھی چنوٹی کو چھوٹی نہیں مانتا میں دمداری سے چناؤ لڑتا اور میرے چھتری کی جنت کا اٹھوٹ وشواس اس نے اور پریم مجھ پہ جنت ایک مجھ بھوٹی ہے کسی مانت جا رہا ہے کافی جو رومانچہ کی چناؤ جو ہونے والا ہے اور چناؤ جیتنے کے اگر بات کرے تو کافی سارے الگ الگ فیکٹر جو ہیں چناؤ میں نکل کر سامنے آئیں گے تو جس انداز میں آپ نے ابھی اس وقت سجن سنگ ملاکر سونکچ میں سجن بنام سونکر کی جو یہ سیاسی سنگرام دیکھنے کو ملے گا یہ بہت دلچسپ ہوگا اس میں کوئی دور آئی بی سی ٹنڈی ٹنڈی ٹور کے سموات داتا نے ستھانی راج نیتک وشلے شخص سوریش مہتا ہیں ان سے بھی بات چیت کی اور جو ہم یہ سوال پوچھ رہے کس میں کتنا ہے دم تو ان کے نظریے سے دیکھتے ہیں کس میں کتنا ہے دم بی جی پی نے نیا چہرہ دیا ہے آپ کے شیطر میں اور راج سونکر کو میدان میں اتارا رہا ہے تو سرجن ورما ورس راج سونکر کے فائر کو کتنا دیکھتے ہیں آپ اس ویدان سبح چناؤ میں دیکھیں میرا ایسا ماننا ہے اور یہ صحیح بھی ہے میں کئی لوگوں کو بتاتا ہوں بولتا ہوں بھارتی جنت پارٹی نے سونکچ ویدان سبح ہمیں جب جب نیا چہرہ اتارا ہے جب جب نیا امیدوار کھڑا گیا وہ ہارا نہیں جیتا ہے ہمیشہ جیتا ہے پرانا کوئی اتیاز اٹھا لو سورین ورمائی آئے تھے وہ پہلی بار آئے تھے جیسے اب سونکر جی آیا ہے اور ان کو ویجی شریف ملی تھی اور شاندر جیت ملی تھی بھارتی جنت پارٹی کا نیا چہرہ جب بھی آیا ہے جیتا ہے اب اس چناؤں میں کیا ہوگا یہ تو لوگ بتائیں گے تو راجنتک وشلے شک کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے کی چناؤں کے نتیجے یہ بتاتے ہیں کہ بھارتی جنت پارٹی نے جب بھی نیا چہرہ اتارا ہے تو اس کا فائدہ پارٹی کو ملا ہے اس بار راجت سونکر یہ بھی ہم نے جاننے سننے سمجھے کی کوشش کی ایک بار آپ کو سناتے ہیں سونکچ کی جنت کی رائے بچوں کے لیے کوئی اچھا سا گارڈن نہیں ہے سپورٹ کے لیے کوئی کھیل میدان نہیں ہے اسٹریڈیم کی کمی ہے ہمارے یہاں ایسی کئی چیزیں ہیں جو یہاں نہیں ہیں سنکر کی سیاسی سنگراب میں کسے جیت ملے گی کس میں کتنا ہے دم یہ یہاں کی جنت کو تائے کرنا ہے ایک بار پھر سے حاجر ہوں گے اس بلٹن میں اور دیکھیں گے ایک اور مدی پدیش 34 گھر کی کسی ہائی پروفائل سیٹ پر کس میں کتنا پروفائل